دلی کو لے کر دلی تیار ہے اور آج سات سپٹمبر یعنی کی سات آٹھ نو دس دلی کو ہائی الڈ پر رکھا گیا ہے ہر طرح کی سیکیورٹی کی ویوستہ کی گئی ہے تقریباً ایک لاکھ سرکشہ کرمی تینات کیے گئے ہیں جس میں دلی پولیس کے ساتھ پیرامیٹری فورسز بھی ہیں پوری طریقے سے جو ڈیلیگیشن ہے وہ دلی میں آنا شروع ہو گیا ہے لیکن آج سات بجے کے بعد سے کئی جو نیمیں ہیں جی ٹوئنٹی کو لے کر وہ بدلاؤ کیا جائے گا آٹھ نو اور دس کو لے کر جو سپریم کورٹ کا جو میٹرو سٹیشن ہے وہ پوری طریقے سے بند ہوگا کیونکہ یہاں سے بلکل میرے ٹھیک پیچھے جو ہے وہ پرگتی میدان بھارت مندپم ہے جہاں پر جی ٹوئنٹی کا سکھر سمیلن ہونا ہے ڈلی پولیس کمیشن کی طرف سے یہ ایک لیٹر لکھا گیا تھا ڈلی میٹرو کو کی صوبہ چار بجے سے میٹرو کو اوپن کیا جائے کیونکہ جو لوگ سرکشہ ایجنسی اور جو پرگتی میدان سے جو دوسرے سٹاف ہیں ان کو دلی کے دوسرے دوسرے کونوں سے آنا ہے جس کے لیے انہیں اپنے ٹائم پر پہنچنے میں دکت نہ ہو اس کو دیکھتے ہوئے دلی میٹرو نے اس پورے جو ماملے اس پورے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے چار بجے سے میٹرو کھولنے کا آدیش دیا نردیش دیا ہے صوبہ چار بجے سے میٹرو چلے گی لیکن اس کے بعد صوبہ چھے بجے جو جس طریقے سے میٹرو اپنے روٹین سے چلتی ہے اسی حساب سے میٹرو چلے گی سرکشہ پوری طریقے سے چاک چوبند ہے ہر جگہ پر پیرامیٹری فورسز اور دلی پولیس ٹرافیک ہے کسی بھی طریقے کی جو ٹرافیک ہے مومنٹ ہے اس کو یہاں پر رکھنے نہیں دیا جارہا ہم آپ کو بتا دیں کہ میٹرو سٹیشن جو سپریم کورٹ میٹرو سٹیشن ہے یہ آٹھ نو اور دس کو بند رہے گی اور ایڈوائزری یہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ ڈیلیگیشن کے مومنٹ کو دیکھتے ہوئے وی وی آئی پی کے مومنٹ کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے علاوہ آس پاس کے اگر کوئی اور بھی جو میٹرو سٹیشن ہے اگر اسے بھی توڑی دیر کے لیے اگر بند کیا جائے یا پھر اس کے مومنٹ کو آگے کیا جائے تو وہ بھی ڈائیورٹ کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لگاتار جو میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں این ایس جی کی یہ جو وین جو جاری ہے کمانڈوز کی کس طریقے سے پوری سیکیورٹی رکھی گئی ہے اور خاص طرح سے سپریم کورٹ کے علاوہ باقی سارے میٹرو کھولی رہیں گی اور جو سیکیورٹی سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایکزٹ اور انٹری میٹروز میں ایزی رہے گی اور عام طور پر عام لوگوں کے لیے کئی ڈائیورزن ہیں یعنی کی کئی ایسے پارکنگ ہیں پٹیل چوک میٹرو کی بات کریں سپریم کورٹ میٹرو کی بات کریں اور آرکے آشر میٹروز سٹیشن کی ہم اگر بات کریں تو ان میٹروز سٹیشن کی جو پارکنگ ہے وہ پوری طریقے سے آج رات کے بعد سے بند کر دیا جائے گا اور خاص طور سے جو سپریم کورٹ ہے اس کے علاوہ کیونکہ یہ بلکل بھارت منڈپم یعنی کی پرگتی میدان سے بلکل پاس کا میٹروز سٹیشن ہے تو اسے بند کیا گیا ہے اور آج سات تاریخ ہے یعنی سات سپٹیمبر اور آج کے دیر رات کے بعد سے کئی جو جی ٹونٹی کو لے کر کئی جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اور اس کا اثر آج رات سے اور شام سے ہی دیکھنا شروع ہو جائے گا لیکن فلال یہاں پر ہم سرکشہ کی بات کریں تو پوری طریقے سے سرکشہ ہے اور کئی میٹروز سٹیشن جو ہیں جو سپریم کورٹ کے علاوہ جو نئی دلی کے علاوہ نئی دلی کے پاس کے جو میٹروز سٹیشن ہیں ضرورت پڑھنے پر جی ٹونٹی کے وی وی آئی پی مومنٹ کو دیکھتے ہوئے ان میں بھی بدلاؤ کیا جا سکتا ہے اپنے سیو کی کیامرامین ہیمانشو نگی کے ساتھ میں جعوید حسین انڈیا نیوز دلی